صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا یعنی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کنہ احبہ الہ جتک کہ میں اس کی نظر میں اس کے نزدیک اس کے نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حتیٰ کہ اس کے بچوں سے بھی زیادہ اس کے والدین سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ صحیح بخاری قدید اس حدیث میں ہماری ایمان کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ہماری نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو اس کے بغیر آدمی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے یہ جو محبت مطلوب ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے اس محبت کا مطلب کیا ہے اس محبت کے تقاضے کیا ہے کہ ہم اپنی من مرضی جو چاہیں کریں اور اس کا نام دے دے محبت رسول کیا ہم آزاد ہیں کہ محبت کے نام پر محبت رسول کے نام پر جو کچھ چاہیں کریں اس ٹائٹل کو لے کر اس عنوان کو لے کر ہم پوری طرح سے آزاد ہیں بلکل آزاد ہیں کوئی بندش نہیں ہے جو چاہی کرو بس نام دے دو محبت رسول کا سب جائز ہے دن بدن میرے بھائیوں محبت رسول کے نام پر دن بدن خرافات اور فواہش منکرات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس سال تو صورتحال ایسی ہے کہ آپ نے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی محبت رسول کے نام پر کیا کچھ ہوا اس میں بقیدہ آدمی ڈانس کر رہا ناچ رہا ہے خواتین ناچ رہی ہیں اور ان سب چیزوں کا نام محبت رسول ہے آپ سوچیں آدمی روڑ پر نکل کر تماشی کریں ناش گانا کریں ڈھول باجہ وجائے خواتین ناچیں لڑکیاں ناچیں اور آپ صرف محبت رسول کا نام دے کر آپ سب کو جائز ٹھہرہ دو یہ سب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے بھائی یہ وہ محبت نہیں یہ جو مطلوب ہے مسلمان سے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اس لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ محبت رسول کا مطلب کیا ہے اگر ہم اصولی طور پر کہنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو محبت مطلوب ہے اس محبت کا ثبوت صحابہ کرام نے دے دیا ہے یعنی سب سے پہلے یہ بات جو نبی نے ارشاد فرمائی یہ مومن ہونے کے لئے مسلمان ہونے کے لئے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے یہ بات سب سے پہلے کس کے سامنے رکھی گئے صحابہ کے سامنے تو کیا انہوں نے محبت کا حق ادہ نہیں کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان قربان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے والے صحابہ تھے اگر ہمیں محبت رسول سیکھنی ہے تو ہم صحابہ سے سیکھیں گے یہ صحابہ نے کیسے محبت کی ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیں اور محبت رسول کا نام دے دیں تو یہ محبت رسول نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براعت کا اظہار کریں گے خوضے قیسر پر ایسے لوگوں کو کھدیر دیں گے صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم گو رہے کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوضے قیسر پر سب کو پانی پلا رہے ہوں گے کچھ لوگ آئیں گے اور بظاہر دیکھ کے لگے گا کہ یہ نبی کے امتی ہیں تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں انہیں کیوں بھگا رہے ہو تو فرشتے کیا جواب دیں گے اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں تو جب نبی یہ سنیں گے کہ ان لوگوں نے میرے بعد دین کے نام پہ کیا کچھ بنا لیا تو نبی فرمائیں گے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے آنے دو وہی نبی کہیں گے میرے بعد جن لوگوں نے میرے دین کو بدلہ ہے انہیں بھگاؤ انہیں یہاں سے ہٹاؤ بھگاؤ ان کو تو حوض ایک کوسر پر کھدیر دیا جائیں گے جہاں نبی پانی پلانے والے ہیں سب کو وہاں ان کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا ان تمام لوگوں کو جو نبی کی دین میں اسلامی شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں اپنی طرف سے میار مقرر کرتے ہیں اور اس کا نام دے دیتے ہیں محمد الرسول اس نے میرے بھائی اور صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن